تصویریں آپ دیکھ سکتے ہیں دھوئے کا جو یہ غبار ہے یہ بتانے کے لئے کافی ہے کہ یہ کتنی بھیشن آگ لگے ہوئی ہے علاقہ جو فائر فائٹرز ہیں انفارم کبھی آگیا ہے ابھی فائر بی گیٹ کی گاڑیاں پہنچی نہیں ہیں یہ جو ریفائنری ہے اور یہاں پر سنشت کیا جا رہا ہے اس بات کے انشور کیا جا رہا ہے کہ یہ آگ آس پاس کے علاقوں میں نہ پھیلے مرڈنڈا ریفائنری میں سبعدست آگ لگی ہے آگ کی تصویریں ہم آپ کو دکھا رہا ہے یہ دیکھئے آپ فائر بی گیٹ کی گاڑیاں موقع پہنچنی شروع ہو گئی ہیں اور احتیاطاں چونکہ لوگ اندر ہو سکتے ہیں لوگ اندر ہسے ہو سکتے ہیں اس لیے احتیاطاں یہاں پر ایمبولنس بھی بلائے گئی ہے یہ جو ریفائنری ہے اس کا نام ہے گرو گوبنز سنگ ریفائنری بھٹنڈا کی گرو گوبنز سنگ ریفائنری میں آگ لگی ہے اور دھویں کا یہ غبار بتانے کے لیے کافی ہے کہ کتنی بھی شروع آگ لگی ہے کس وجہ سے آگ لگی ہے بھی اس کا پتہ نہیں چل پایا حالانکہ پراتنکتہ یہ ہے کہ جلد سے جلد اس آگ پر قابو پایا جائے چونکہ آئل ریفائنری ہے اس لیے اگر یہ آگ اس آگ پر جلد ہی قابو نہیں پایا گیا تو بہت زیادہ نقصان بھی ہو سکتا ہے اور ریفائنری میں آگ لگنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کی جان مال کے بہت زیادہ نقصان ہونے کا خطرہ ایسے میں ہوتا ہے دیکھیں آپ اور ان تصویروں کے ساتھ ہی ساتھ اس آواز کو بھی آپ سنیے گا چونکہ تیز ہوا بھی چل رہی ہے اور ایسے میں یہاں پر جو فائر فائٹرز ہیں انہیں رسکی آپریشن چلانے میں بھی دقتیں پیش آ سکتی ہیں حالانکہ جیسے ہی آگ لگی وہاں ویسے ہی گروہ گوبنز سنگھ ریفائنری میں کام کرنے والے لوگوں میں افرا تفریم اچھی لوگ وہاں سے بھاگ کر لے ہوئے ہیں